ملکہ الیسپت کو سکھر دیکھا کر دیا گیا ملکہ الیسپت کا تابوت سن جورڈ چیپل کے نیچے شاہی والٹ میں اتارا کیا دعایہ تقریب کے بعد شاہ چارلس سوم نے ملکہ کے پرشن کو تابوت پر رکھا لورڈ چیمبرلین بیرن پارکر نے اپنی سرکاری چھڑی توڑ کر تابوت پر رکھتی شاہ چارلس سوم اور شاہی خاندان کے دیگر افراد چیپل سے باہر آگئی ملکہ الیسپت کے انتقال پر آخری رسومات اور عوامی سوق اقتطام پذیر ہو گیا شاہی والٹ ماضی کے کئی برطانی بادشاہوں کی آخری ارام گاہ ہے شاہی والٹ کو ملکہ برطانیہ کی شوہر شہزادہ فلیپ بے دفن ہے قبل ازے ملکہ کا تابوت دوائیہ سروس کے بعد ریسٹ منسٹر اے بے سیول انٹرن آرش پہنچ جایا گیا اور انٹرن آرش پہنچنے کے بعد تابوت کو تدفین کے لیے ونسل کیسل لے جایا گیا ملکہ برطانیہ لسپتوں کی آخری رسومات بیسٹ منسٹر اے بے میں ہوئی ملکہ کی آخری رسومات میں امریکہ، کاریڈا، فرانس میں دنیا بھر سے تقریباً پانچ سو موززین شرکت کر رہی ہیں سابق برطانیہ وزرائیہ سمجان میجر ٹونی بلیر، گورڈن براؤن، تریسیما اور بورس جونسن بھی شریک ہے ملکہ برطانیہ کی تابوت کو رائل نیوی کی سرکاری گن کیریش میں ویسٹ منسٹر خال سے ویسٹ منسٹر اے بے لائے گیا شاہ چار سوم، شہزادہ ویلیم، ہیری گن کیریش کے پیچھے پیدل چل رہے تھے ویسٹ منسٹر اے بے میں دوائیہ سروس دین آف ویسٹ ملکہ برطانیہ کی دوائیہ تقریب کے اقتتام پر بگل بچایا گیا جس کے بعد ملکہ بر میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی دو منٹ کی خاموشی کے بعد قومی تر آنے کے ساتھ ہی دوائیہ سروس کا اقتتام ہوا